بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طلبات السلام علیکم میں پروفیسر مشرف محمود آپ سے مخاطب ہوں ہمارا آج کا لیکچر سال دوم کی نمی نظم تغیر کے حوالے سے ہے تغیر تبدیلی کو کہتے ہیں اصول فطرت ہے نظام کائنات ہے چیزیں ہر لمحے ہر سمیں تبدیل ہو رہی ہیں زندگی ایک جگہ پر رکی ہوئی نہیں ہے بنیادی اصول فطرت کو سمجھیں دو چیزیں ہوا کرتی ہیں زندگی اور موت اللہ تعالیٰ نے حرکت میں زندگی رکھی سکوت رک جانے میں موت رکھ دی یعنی جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے زندگی حرکت کا دوسرا نام ہے سکوت موت کا دوسرا نام ہے حرکت تبدیلی کی معنیوں میں اسی کو تغیر یا تبدیلی کہا جاتا ہے دوبارہ دورا دوں حرکت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی سکوت اور رک جانے میں موت رکھی میں بارہا آپ سے ارس کرتا ہوں کہ انسان اور دیگر مخلوقات میں یہی فرق ہے انسان ایک مقصد زندگی لے کر آتا ہے اور وہ مقصد زندگی اس کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہوتا ہے مقصد زندگی کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو دوری نہیں کرتا تغیر تبدیلیشی کا نام ہے ایک انسان اپنے آپ میں مسلسل تبدیلی لاتا ہے بہتری لاتا ہے اپنے آپ میں بھی اپنے ماحول میں بھی یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے اپنے گردوں پیش اپنے ماحول کو بھی بہتر بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے ذرا بات کو سمجھئے دیکھئے انسان آج جس طرح سے رہتا ہے جو لباس پہنتا ہے جو غزائیں کھاتا ہے گھر میں جو سہولیات ہیں آج سے پچاس سال پہلے کا انسان ایسا نہیں تھا پچاس سال پہلے رہنے کے گھر اس طرح سے نہیں تھے مگر آپ دیگر مخلوقات دیں چڑیا کے مثال دوں چڑیا جس طرح آج گھنسلا بناتی ہے وہ پچاس سال پہلے بھی ایسے ہی بناتی تھی سو سال پہلے بھی یوں ہی بناتی تھی پانچ سو سال پہلے ہزار سال پہلے ایسے ہی اس کا گھنسلا ہوتا تھا چڑیا کتنے بھی پہلے لکھ جائے کتنے بھی مادرن ہو جائے کبھی چڑیا نے سوچا نہیں کہ میں اٹیچ واشروب بنا لوں ڈرائنگ دائننگ کر لوں تھوڑا پورچ منا لوں تھوڑا گے لانشان منا لوں چڑیا ایسا نہیں کرتی شیر ویسے ہی اپنی کچھار میں رہتا ہے یہ انسان ہے جو اپنے آپ میں تبدیلیاں لاتا ہے اپنی ذات میں تبدیلیاں لاتا ہے اپنے گھر میں تبدیلیاں لاتا ہے اپنے اردگرد ماحول تبدیلیاں لاتا ہے اس کو کہتے ہیں تغیر یعنی تبدیلی چینجنگز انگلیش کا ایک خوبصور جملہ میں نے پڑھا دیر اس نتھنگ پرمننٹ ان دس ورڈ ایکسپ دا چینجنگز دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں ہے کچھ بھی نہیں سوائے تبدیلیوں کے یعنی کچھ نہیں رہتا دنیا میں ایک واحد عمل ہے جو ہمیشہ ہوتا ہے اور وہ عمل ہے تبدیلی کا تبدیلی تغیر چینجنگز تو یہ تو مفہوم ہوا تغیر کا یہ نظم احسان دانش کی جو خود بڑی اندہ مثال ہے تغیر کے احسان دانش اردو کا ایک بہت نامور متبر نام مزدور کے گھر پیدا ہوئے ان کے والد مزدور تھے ساری عمر مزدوری کرتے رہے احسان دانش بھی پیدا ہوئے تو مزدوری تھے مزدوری کرتے رہے ہر کام کیا ہر چھوٹا کام کیا انہوں نے شروع میں خود لکھتے ہیں چپڑاسی کی نوکری بھی کی چوکی دار بھی رہے مالی بھی رہے مزدوری بھی کرتے رہے فاقہ کشی بھی کرتے رہے بوکھے پیاسے بھی رہے لیکن انہی زندگی کے تجربات نے ان کو کندر منا دیا مزدور درور پیدا ہوئے مزدوری کی لیکن اس کو اپنی قسمت نہیں جانا کام بھی کرتے رہے مزدوری بھی کرتے رہے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتے رہے اور پھر علم و عدب کا ایک بڑا اور مطبر نام بنے اس کے بعد ایک مطبر نام بنے آپ نے پہلے پڑ چکے ہیں کلاسوں میں کہ پنجاب نیوشکی میں مزدوری کا کام کرتے تھے رہٹ ہوتا ہے جس میں ایک جانور کو جھوتا جاتا ہے جو گول گول گھومتا ہے پانی نکالنے کے لیے جانور کی جگہ پہ کام کیا آپ نے وہ اسی طرح جتے جانور کی جگہ پہ لیکن پھر اسی پنجاب نے اس کی میں پروفیسر بنے اور بڑے بڑے عدوں پر پہنچے علم و فضل میں کمال حاصل کیا تو کون احسان دانش جن کا اصل نام احسان الحق ہے شائر مزدور ہیں مزدور کی نمائندگی کرتے ہیں غربت سے فرصت فرصت کہتے ہیں اچھے حالات کو غربت سے زندگی کا آغاز ہوا لیکن پھر بہت اچھے حالات مالی طور پر بھی عصودگی ہوئی علم و عدب میں بھی ایک مقام پایا ایک مزدور نے مزدور کے بیٹے نے خود احسان دانش انسانی ترقی اور تغیر کی امدہ مثال آپ پرگو شائر تھے یعنی جو کہنا چاہتے ہیں بہت آسانی کہہ پاتے ہیں گہرا تجربہ اور بصیرت ہے آپ کے پاس جس کی جھلک آپ کی شائری میں نظر آتی ہے سادہ اسلوب بیان ہے یعنی سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں خیر بننا سمجھ جائیں بے ساختگی ہے یعنی بے ساختگی کہ لگتا نہیں کے بعد بنائی جا رہی ہے ایک فلو ہے گفتگو میں آپ کی کتابوں کا تمام کلام کا مجموعہ مجموعہ کلام نفیر فطرت کے نام سے شائعہ ہوا ہے یہ تو تھا شائر احسان دانش کا تعریف نظم کی طرف آئیے نظم کا تعریف نظریہ حرکت و عمل کا بیان ہے حضرت اقبال بیش پہ بہت بات کرتے ہیں فلسفہ حرکت و عمل پر میں بار بار ارز کر رہا ہوں کہ زندگی عمل کا نام ہے زندگی حرکت کا نام ہے کچھ کرتے رہنے کا نام ہے میں بار بار ارز کر رہا ہوں کہ رک جانا ایک شخص زندہ ہے کچھ کر نہیں رہا آگے نہیں بڑھ رہا تو گویاں وہ ایک زندہ لاش ہے یہ انسان کی بھی توہین ہے انسانیت کی بھی توہین ہے ایک جگہ پر رکے رہنا اسی حرکت و عمل کو تغیر کا نام دیا جاتا ہے میں نے بھی آپ سے ارز کی زندگی حرکت کا نام ہے سکون یا سکوت موت کی علامت ہے انسان کزمت کزمات میں ہے ذوق تغیر اور انقلاب کا فسون انسان کو تغیر کا ذوق ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی اپنے ارزگیر کا محول ویر آباؤٹس کو بہتر بنانے کی فسون کہتے ہیں جادو انقلاب کا فسون ہے وہ انقلاب چاہتا ہے انقلاب کیا تبدیلیاں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے نشنوما اور حرکت کا جنون نہ ہوتا ہے اس میں بیان کیا کیا گیا کہ نشنوما بڑھنا بڑھوتری اپنے آپ کو بہتر کرنا اپ ڈیٹ کرنا مقام بڑھانا اور حرکت کا جنون یعنی کچھ کرتے رہنا ہی عظمت انسانیت ہے اسی کو تغیر کہتے ہیں دیکھئے طلبہ کامیابی ناکامی تو اللہ نے اپنے پاس رکھی انسان کا کام کیا ہے مسلسل کوشش کرتا رہے مسلسل حرکت کرتا رہے اپنی زندگی میں مصبت تبدیلیاں لاتا رہے تغیر کرتا رہے تو تبدیلیوں کا عمل ہماگیر اور مسلسل ہے ہماگیر یونیورسل آئیز تمام کا نات میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں آپ نظام کائنات پر نظر دھڑائیے چاند ستارے سیارے سب کے سب مسلسل اپنے گرد مدار میں گردش کر رہے ہیں نہیں رکھتے ان کا کوئی سنڈے نہیں ہے کوئی ہولیڈے نہیں ہے کوئی چھٹی نہیں ہے بیمار نہیں ہوتے ہیں چھٹی کر لیں بلکہ آپ یوں سمجھئے کہ اگر سورت چاند ستارے ایک لمحے کے لیے بھی رک گئے تو لمحہ قیامت کا ہوگا پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا تو اس نظام کائنات سے میں کیا سبق ملتا ہے کہ زندگی حرکت کا نام ہے انقلاب آتے زمانہ کے کرش میں بڑے بڑے انقلاب آئے تبدیلی آئیں میں نے بھی آپ سے ارس کی میں حضرت اکبال فرماتے ہیں میں وہی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی بہت تبدیلی آگئی میرے خیال میں اگر آج سے سو سال پہلے کر انسان زندہ ہو کر آئے جائے تو چند لمحوں میں خوف شاہی مر جائے گا جب وہ دیکھے گا کہ فضاء میں جہاز اڑتے پھرتے ہیں سڑک پر گاڑیاں دوڑتی پھر رہی ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ فیڈ کی شکل میں آپ دروازہ کھولتے ہیں تو اس میں سے تھرندک آتی ہے اس سے تھرندک آ رہی ہے اور میں آپ چیز گرم کر کے نکال رہے ہیں مشین میں کپڑے دھل کے نکال رہے ہیں وہ تو خوف سے ہی مر جائے گا اتنی بڑی مسلسل تبدیلیاں دیکھ کر عزیز طلبہ تغیر کو مزید سمجھئے اہم بات ہے یہ صرف نظم نہ پڑیے اس کو اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیے کہ زندگی تغیر کا نام ہے دو طرح کے تغیر انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں یہ انقلاب اور تغیر دو طرح کے ہو سکتے ہیں ظاہری اور باطنی ایک میں اپنے اندر ظاہری تغیر لاتا ہوں ایک بات ظاہری تغیر کیا ہے کہ میں اپنا مکان بہتر بنا لوں بہتر گاڑی لے لوں گھر میں سہولیات بہتر کر لوں اپنے پاس موبائل اچھا رکھ لوں تو یہ تغیر کیا ہے یہ ظاہری تغیر ہے باطنی تغیر کیا جو اندر سے ہوتا ہے اپنی سوچ کو تبدیل کروں اپنے اندازے زندگی کو تبدیل کروں اپنے طور طریقوں کو تبدیل کروں تو یہ دونوں تغیر وہ سلسل ہوتے ہیں یعنی ظاہری تغیر بھی انسان میں رنما ہوتا ہے اور باطنی تغیر اور انقلاب بھی آتا ہے مسبت بھی ہو سکتا ہے منفی بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں دونوں طرح کی تغیرات کا سامنا ہوتا ہے باطنی تغیر اور ظاہری تغیر آئیے تغیر کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں فطری تغیر اور شعوری تغیر فطری تغیر کیا ہوتا ہے جو خود بخود فطرتی قدرتی طور پر ہوتا ہے مثلا رات کا دن میں بدلنا دن کا رات میں بدلنا موسموں کا بدلنا باہر کے بعد خیزہ آنا خیزہ کے بعد باہر آنا گرمی سردی کا آپس میں تبدیل ہونا تو یہ تغیر کیا ہے جو فطرت لے کر آتی ہے اپنے طور پر اس میں انسان کامل دخل تو کوئی نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے کہ یہ تغیر ہم پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے فطری تغیر اور ایک عزیز طلبہ ہوتا ہے شعوری تغیر یعنی وہ تبدیلی جو ہم انٹینشلی شعوری طور پر خود اپنے اندر لے کر آتے ہیں ایک تغیر کیا ہوا جو فطرت کی طرف سے ہے ایک تغیر کیا ہے جو انسان خود لے کر آتا ہے جو بھی آپ سے ارس کی اس شعوری تغیر کی سب سے خوبصورت مثال تو خود احسان دانش ہے جو انسانی عظمت کی خوبصورت مثال ہے کہ انتہائی معمولی درجے سے ترقی کرتے کرتے عظیم درجے تک پہنچے یہی عظمت انسانیت ہے یہ مقصر ستارف و انظم کا ماخص دیکھ لیجئے یہ احسان دانش کی تصنیف راز و نیاز سے لی گئی نظم ہے کتاب کا نام ہے راز و نیاز لیکن آپ کا مجموعہ کلام نفیر فطرت کے نام سے شائع ہوئے ہیں یعنی نفیر فطرت تو مجموعہ کلام ہے اس کے اندر کتاب کا نام ہے راز و نیاز جس سے یہ نظم تغیر ہوگی تو یہ تھا عزیز طلبہ مقصر ستارف ہم نے دیکھا تغیر تبدیلی کا نام ہے زندگی میں مسلسل تبدیلی آتی ہیں احسان دانش کی لکھیوی نظم جو خود بھی تغیر کی سب سے خوبصورت مثال اس مقصر سے تعریف کے بعد باقاعدہ نظم شروع کرتے ہیں تغیر صفحہ نمبر ایک سو تیرہ پر پہلا شعر اہم نشی کلام میرا لا کلام ہے سن زندگی تغیر پہم کا نام ہے پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے ہم نشی دوست شاعر مخاطب ہے اپنے دوست سے ہمدر دوست جس کے ساتھ زندگی گزرے کلام شاعری یعنی اپنے دوست کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ میری شاعری کلام لا کلام ہے لا کلام کا کیا مطلب کہ یعنی اس کلام سے انکار نہیں کیا جا سکتا میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں وہ آفاقی ہیں ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا میرے کلام میں کائنات کے حقائق بیان ہوئے وہ سچائیاں بیان ہوئیں جس کو آپ کہتے ہیں یونیورسل ٹوٹ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا تو شاعر اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میرا کلام عبدی ہے جس میں عبدی سچائیاں بیان کی گئی ہیں اور سن یعنی جس کو آپ کہتے ہیں بی اٹینٹیف متوجہ کر کے دوست کو کیا بتا رہے ہیں اپنے کس کلام کی بات کریں زندگی تغیر پہم کا نام ہے تغیر تبدیلی پہم مسلسل زندگی میں مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں زندگی ایک جگہ پر نہیں رکھتی میں بار بار آپ شیئرز کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حرکت میں زندگی اور سکوت میں موت کو پوشید آ رہی کا تو یہ تو تھا لفظی ترجمہ اب آئیے مفہوم کی طرف پہلے شیئر کا اے دوست میرا یہ کلام کسی شک و شبہ سے بالتر ہے کہ زندگی مسلسل تبدیلیوں کا نام ہے زندگی مسلسل تبدیلیوں کا نام ہے زندگی ایک جگہ پر رکھتی نہیں ہے پھیرتی نہیں ہے حوالے ایک اشار دیکھ دیکھ مشہور شیئر سکوت محال مشکل ہونا سکو محال ہے قدرت کے کار خانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سبات رک جانا سسٹین کرنا تغیر تبدیلی دنیا میں کچھ چیز بھی مستقل نہیں ہے سوائے تبدیلی کے تبدیلی ایک ایسا عمل ہے جو مسلسل لگاتار ہو رہا ہوتا ہے بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے بیتاب ہے اس جہاں کی ہر شے کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے زندگی میں سکون نہیں ہے زندگی حرکت کا نام ہے آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے مسلسل تبدیلیوں کا نام ہے زندگی تغیر کا نام اور شیئر دیکھئے یہ سچ ہے جب ندی اپنی روانی چھوڑ دیتی ہے یہ سچ ہے جب ندی اپنی روانی چھوڑ دیتی ہے تو اس کے ساز کے تاروں کو فطرت توڑ دیتی ہے پانی جب تک بہتا رہے گا چلتا رہے گا ندی میں حرکت رہے گی تو ندی رہے گی اگر رک جائے گا تو ندی ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی اس کا وجود باقی نہ رہے گا کہ زندگی حرکت کا نام ہے انسان اس کائنات کو دیکھے تو سبق سیکھتا ہے کہ زندگی حرکت کا نام ہے ہمیں بھی مسلسل اپنے آپ کو اپنے محول کو بہتر بنانے کی جد و جائد کوشش مسلسل جاری رکھنی چاہیے کہ یہی عظمت انسانیت کا درس ہے اور یہی حصول فطرت ہے عزیز طلبہ یہ پہلا لیکچر تھا تغیر کے والے سے جس میں ہم نے شاعر کا تعرف نظم کا تعرف اور پہلا شعر پڑھا دوسرے لیکچر اور تیسرے لیکچر میں ہم نظم مکمل کریں گے اللہ آپ کو خوش رکھ اجازت دیجئے اللہ حافظ